تو ظہر ہے کہ مارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم جا کر کسی بھی ادارے میں ٹویشن پڑھنے پریویٹلی طور پر اللہ حال نسلیں کھاتی ہیں اور آرام نسلوں کو کھا جاتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ جو فاست جو درسگاہ ہے نا وہ ماں کی گوند ہوتی ہے تو دراست نے کہا کہ تم ایک چڑیا سے ڈر گئے اس نے کہا میں ایک ماں کی عظم سے ڈر ہوں جس کو ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ بنا ٹیچر بنتے ہیں میرا اجی ایمان کی آتا کہ یہ جو بچہ بہت غریب ہے کہتا ہے میں تو خود غریب تھا غریب کا کام ہی پڑھنے ہیں وہ ہی بندوق ہوتی ہے وہ ملک کی سردوں کی حفاظت کرتی ہے وہ ہی بندوق ہوتی ہے ایک غریب کی جان لے لیتی ہے کہ سباہ نے پھر در زندہ پہ آگ دستک دی سہر قریب ہے دل سے کوہ نہ کبرائے بہت اچھا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور اور آج میں زیاد شاہد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں زیاد شاہد کے ساتھ میرا تعلق تقریباً تیس سال سے مسلسل ہے یہ میرے بہت اچھے دوست بھائی اور کلاس فلوز بھی ہیں ہم نے آسٹل میں ساتھ پڑھا ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا اور یہ آج کل پرنسپل ہیں گورنمنٹ آئی سکول نمبر تین اپٹر بات کے جو پورے صوبے میں گورنمنٹ سیکٹر میں ٹاپ کے سکول جو ہے وہ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ان کی مختلف جہتے ہیں شخصیت کی ایڈمسٹریٹر بہت اچھے ہیں انسان بہت اچھے ہیں بہت اچھے شاعر ہیں اور بہت ساری اور بہت ساری باتیں تو آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں اور جو کنٹریبیشن سوسائٹی کو کر رہے ہیں اور جو میسج خصوصاً یوت کو اور پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو ان کے تھروں جانا چاہیے وہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پہنچا سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنا تعرف کرائیں اس میں آپ پورا اپنا جیگرافیکل بیک گراؤنڈ ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ فیملی بیک گراؤنڈ تو جس طرح بھی بھرپور طریقے سے آپ اپنا تعرف کرائیں اسلام علیکم بہت شکریہ ڈاڑھ سار آپ نے تو کچھ زیادہ ہی تعرف کروالی جی تو آپ کی محبت ہے تو میرا نام ہے زیاد شاہد میں اپنے بات سے ہی تعلق رکھتا ہوں ملک پورا کا رہنے والا ہوں تو میں نے میٹرک اپنا نمبر دو سکول سے اس وقت نمبر دو سکول بلکہ میرے والد صاحب نے بھی وہی سے میٹرک کیا تھا انیس سو پینتیس میں اس کا نام اس وقت اسلامیہ سکول ہوتا تھا ملکہ پریپورٹیشن تو پھر میں نے میٹرک وہاں سے کیا ایف ایسی میں نے جہاں سے گورنمنٹ کالج سے کیا تو بی ایسی پی درسی کیا گورنمنٹ کالج اپٹر باز سے پوسٹ کے ریجویٹ کالج سے اور ایم ایسی میں نے منصرہ سے کیا تو پھر میں نے ایم فیل سٹیٹسٹکس میں کیا تو انیس سو پچانوے میں میرا ایز ایس ایس نام شہر میں میرادر ہوا تھا تو چودہ سال میں نے وہاں پر سروس کی پھر اس کے بعد ایز پرنسپل ایٹین میں میں رہو گیا تھا گورنمنٹ ہائی سکول کٹھیالہ میں تو تین سال میں میں نے وہاں پر جاب کی تو تقریباً میرا دسویں سال اس سکول میں تو آپ کی زندگی میں جو شروع میں جو آج کل تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی بہت آسان رہی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں شاید وہ عام لوگوں کی نظر میں نہیں آتی تو وہ کیسا دور تھا جو جس دوران آپ تعلیم سے منسلک تھے یونیورسٹی لیول تھا تو اس دور کے کوئی جو مشکلات تھیں یا دیس ٹاف ٹائم میں آپ نے گزارا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہم چھے بین بھائی تھے سب ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے میرے جو فادر تھے وہ گھو میں سروینٹ تھے تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو علاق تھے وہ کافی مشکل تھے کیونکہ اس طرح کی فسیلیٹیز نہیں تھیں اس وقت تو ہم سب بین بھائی یا تو سکول میں پڑھ رہے تھے یونیورسٹی میں یا کالج میں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم جا کر کسی بھی ادارے میں ٹویشن پڑھیں پرائیویٹلی طور پر تو جو کچھ بھی پڑھا ہے ہم نے وہ سکول میں پڑھا ہے کالج میں پڑھا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ میرے والد صاحب نے یہ ہی کہا تھا کہ بیٹا کے علال نسلیں کھاتی ہیں اور آرام نسلوں کو کھا جاتے ہیں تو انہوں نے بھی میشانسٹلی جو انہوں نے جاب کی ہے تو وہ جو ان کی سیدری تھی اس میں ہم گزارہ کرتے تھے تو کافی مشکل ٹائم تھا اس وقت یعنی سروائیول بڑی مشکل تھی لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے محنت کیا جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ بھی ایف جی میں پروفیسر ہیں تو اللہ کا شکر ہے اور یہ ہے کہ علال کا لکمہ جو انہوں نے یہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ علال کا لکمہ انہوں نے ہمیں بھی کھلایا اور ہمیں بھی تاقید کی کہ ہمیشہ علال ہی کھانا آپ کے والد صاحب تو بڑی اچھی جوب پہ تھے ہم ان سے جب ملتے تھے تو وہ بڑے ڈاؤن ٹو ہرت اور بہت کم لوگ اس وقت ایسے تھے جن کے والد جو ہیں وہ آفیسر ہوں لیکن آپ نے بڑی ٹیف لائف گزاری اس کے پروجود بھی بالکل تو وہ پورے پھر آپ کے پوری فیملی ماشاءاللہ اس میں اچھے سارے پڑھ لکھے لوگ ہیں تو اس کے بعد جب آپ پروفیشنل لائف میں آئے تو آپ کا جو تعلق لہا خصوصاً سٹوڈنٹ سے پیرنٹ سے اور یہ ایسے تعلیمی اداروں سے جو کومنٹ سیکٹر میں تو یہاں پہ آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں یا آپ نے کیا کوئی خاص کام ایسے کیے جس کو آپ فخر محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے دیکھیں کہ جب میں سکول میں آئے ہوں پہلے میں سکول کی بات کرتا ہوں میں جہاں پر میری اپارنٹ ہوئی تھی تو جب میں آیا تو میں نے کافی ری فارمز کیے سکول میں جس وقت میں آیا اس وقت صرف اکتیس اے ون گریڈ تھے جہاں پر میٹرک میں اور اس طفحہ ایک سو گیارہ اے ون آیا ہمارے سکول میں سب سے پہلے میں نے یہ کیا ہے کہ جہاں پر کلاسز ڈیفرنٹ تھی میں نے کہا ہے کہ اس طرح کی مارڈل کلاسز ہونی چاہیئے جو اچھے بچے ہوں ایسے تو سارے ہی اچھے بچے ہوتے ہیں لیکن کچھ ظاہر ہے کہ آئی کیو لیول مختلف ہوتا ہے تو کچھ زیادہ ذہین ہوتے ہیں تو میں نے یہ کیا ہے کہ الگ الگ میں نے مطلب کہ کلاسز بنائی ہیں ایک میری بلیو کلاسی جو سب سے اچھے بچے تھے پھر اس کے بعد تھی گرین پھر اس طریقے سے باقی تو اس سے مجھے بڑا اچھا فائدہ ہوئے ہیں بہت جو ہمارے اچھے بچے تھے ان کو میں نے اپنی ٹیچر سے کہا تھا کہ ان کو بالکل مطلب کہ ایک ایک چیز کروائیں ساری کی ساری ان کو مطلب کہ تھاریلی سٹیڈی کروائی جائے جو اس سے کام تھے میں نے کہتا ہی کریں کہ جتنے وہ عظم کر سکیں جتنے وہ مطلب کہ ڈیجیسٹ کر سکیں تو اس طریقے سے پہلے شروع میں علاقہ میری بڑی زیادہ مخالفت ہوئی مجھے میرے جو ٹیچرز بھی انہوں نے بھی کہا کہ سار یہ تو آپ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہوگا لیکن یقین مانے کہ اس کے بعد جو میرا result جو میرے ابھی بھی جو بلیو کی مارڈل کلاس ہے سپوز وہ اگر سکسٹی ہیں تو سکسٹی کے سکسٹی بچے اے بان گریڈ لیتے ہیں اور ان کو ٹیچر بھی جا پھر جو میری سب سے اچھی کلاسز ہیں ان کو میں اچھا ٹیچر دیتا ہوں جو سب سے میری ویگ کلاس ہیں ان کو میں اچھا ٹیچر دیتا ہوں ظیر ہے کہ وہ جو بلیو کو پڑھاتے ہیں وہی جو ہماری اورنج سب سے وہی والی ٹیچر ان کو بھی پڑھاتے ہیں میں نے کہا ان کو اتنا ہی پڑھائیں تاکہ ان کی فاس ڈیوی نہ آ جائے کیونکہ اتنا زیادہ تھا رہا ہی وہ اتنا زیادہ وہ نہیں پیک نہیں کر سکتے تو یہ میرا سب سے اس کے علاوہ میں جب یہاں پر آیا تھا تو آسٹل تھا ہمارے بچوں کے لیے تو اس میں بھی میں نے کافی جس وقت میں آیا تھا تقریباً چھوی سو لے رہے تھے اس وقت پر بچہ اس میں ان کی لانڈری بھی ہوتی تھی کٹنگ بھی تھی کھانا بھی تھا لیکن میں نے اس کو لے کر آیا تھا سولہ سو روپے میں تو ظاہر ہے کہ میں نے وہ کام کیا تو ایون کہ جس وقت جی کرونا آیا ہمارا آسٹل باندھ ہوا تو اس وقت میں نے اٹھائیسو کیا ہوا تھا تو میرے ادھر کے جو بچے ہیں وہ بہت سارے انجینئرنگ فیلڈ میں گئے ہیں اس طفحہ بلکہ لاسٹ ہے اب تو ہمارا افیسی بھی ہو گئے تو ہمارا خود بھی انشاءاللہ اس طفحہ فس ٹائم ہمارا رزالٹ آ رہا ہے افیسی کا تو اب یہ جو جہاں سے میٹرک ہمارے پاس ہے جن بچوں نے کیا بہت سارے میڈیکل کالج میں گئے ہوئے ہیں بہت سارے انجینئرنگ میں گئے ہوئے ہیں اس در آرمی میں گئے ہوئے ہیں یعنی جہاں پر آپ پورے کے پی کے میں تین سال سے مجھے ایک ایک لاکھ رپے مل رہے ہیں گورنمنٹ کی طرح سے اور جو میرے ٹیچرز ہیں ان کو پچاس پچاس ہزار پہ مل رہے ہیں تو یہ سترہ یہ ہمارا ایک ہے وہ تقریباً بچوں کو سڑھے تین لاکھ رپے دیتے ہیں دو یرز میں بیس بچوں میں سے ہمارے ایک دفعہ تیرہ آئے ہیں ایک دفعہ چودہ اور اس طفحہ ہمارے سترہ بچے آئے ہیں پورے صوبے میں دیتے ہیں تو اس میں سے بیس میں سے ہمارے تیرہ بچے تھے چودہ اور اس طفحہ سترہ بچے ہیں پچھلے کئی سالوں سے یہ مصاصر تاپ پوزیشنز بلکہ تاپ پوزیشنز ہماری بورڈ میں آئی ہیں جب سے میں آیا ہوں تو تقریباً چار پانچ طفح ہماری پوزیشنز آئی ہیں تو ابھی کتنے بچے ہیں سکول میں اور اس کا جو انٹری کا طریقہ کار ہے بچے کس طرح ان ہوتے ہیں بڑا کمپیٹیشن ہوتا ہے بڑی مشکل سے بچے ان ہوتے ہیں تقریباً فیفٹین ہنڈرڈ ہمارے پاس اس پر سٹرنٹھ ہے ہم اتنی کس سکول کی سٹرنٹھ ہے ہمارا انٹری کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ میریٹوریوس بچے ہم لیتے ہیں اس طفح بھی ہمارا میریٹ لگی ہے سات آٹھ نو کو ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا تو اس میں جو میریٹوریوس ہم نے جو میریٹ بن ہے وان فیفٹی میں سے فارٹی سیونت ایٹھ نائنٹھ کا میریٹ ہے وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ یقین مانے جو فارٹی پرسنٹ ہم نے یعنی فارٹی پرسنٹ کا ڈیڑھ سو میں سے مطلب ہے کہ تھرٹی پرسنٹ تو جو ادھر تھرٹی پرسنٹ انٹری ٹیسٹ کے لیے لیتے ہیں جب وہ پاس آٹ میٹرک میں جاتے ہیں تو وہ نائنٹی پرسنٹ تک پہنچتے ہیں یہ ہمارے ٹیچر کی ایفٹ ہے یہ والی کولیکٹیو ایفٹ ہے ہم اس طرح کے ان کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو ایون کے ہم ویٹنگ لیسٹ والی بھی لیتے ہیں وہ بھی نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ آگے میٹرک میں جا کر لے لیتے ہیں تو یہ میرے ٹیچر کی ایفٹ ہے ہمارا اس طرح کا محول ہے یعنی کہ میں نے کئی ایسے دیکھے ہیں بچے کہ جو اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے اس پر آ جاتے ہیں وہ ہمارا ٹیسک والی فائی نہیں کرتے اور کچھ عرصے بعد وہ ہماری کلاس کو ٹاپ کرتے صحیح ہے اچھا اس میں عام طور پر لوگوں کو اتنا پتا نہیں ہوتا اور اس سکول میں ابھی تو ایڈمیشن لینا ہے کونر سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن جو اچھے پروفیشن سے لوگ ہیں وہ پرائیوٹ سکول سے آپ کے سکول میں آ رہے ہیں جس طرح پروفیسرز ہیں ڈاکٹرز ہیں اس طرح کے بچے ہیں اور پھر غریب بچے بھی جو افورڈ نہیں کر سکتے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاؤں کہ میرا خود بیٹا میں نے بر نال سے اس کو اس سکول میں لے کر آیا ہوں وہ ابھی ماشاءاللہ ٹینٹھ میں ہے اس نے اے ون گریڈ لی ہے نائنٹھ میں تو یہاں پر دو ایم پی اے کے بچے پڑھتے ہیں اس نے ای پی اے سیفٹ آباد پبلل سکول سے ادھر لے کر آیا یہ نرگس ہماری ایم پی اے تھی تو ڈیو صاحب ہیں ہمارے ان کا بیٹا ہمارے پاس پڑھتا ہے آپ کا بلکہ وہ ابراہیم بیٹا تھا حفظ بھی اس نے ماشاءاللہ کیا ہوگا تھا تو اس کو بھی آپ کو مبارک ہو جو میں نے کہا تھا کہ وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ملے اس کالشپ اس کو بھی ملے ایک سال کا لے لیا انشاءاللہ ایک سال کا آگے ملے گا تو یہاں پر اب اتنی فی زیادہ ہو گئی ہیں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ظہر ہے کہ سروائیول آج کل دس دس بارہ بارہ زہر پی ہے ہماری ایک سو سنتیس آٹھویں تک ہے اور ایک سو ترتالیس نائنٹ ٹینٹ کی ہے تو اس ملے کے بکس یہ آپ کو ادھر سے مل جاتی ہیں فری میں مل جاتی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں میں اپنا تو نہیں کہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی ایس چاہ باقی سکولز کتنے اے ون گریڈ نہیں آئے جتنے ہماری سٹینٹھ ہیں جتنے ہمارے سکول کے آئے ہیں اور بہترین ہمارا ہر طریقے سے کو کر کر ایکٹیوٹیز بھی بڑی ٹھی ٹھاک ہے ہمارا ادھر گیمز ہوتی ہیں صرف اب ہم آقی میں بھی اس میں مطلب کہ کرکٹ میں چیمپین تھے ہم ٹیبل ٹینس میں بیڈمنٹن میں اور والی بال میں اور آقی میں ہم رنر تھے تو اس طریقے سے باقی بھی جو گیمز ہیں تو ہمارے سکول میں گیمز بھی یعنی کہ ہم نسابی سرگرمیاں بھی جو ہیں وہ بھی ٹھی ٹھاک طریقے سے کرائی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو میرا کیونکہ اپنا تجربہ ہے تو اس لیے میں باقی لوگوں کے لیے بھی یہ سیجیسٹ کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ یہاں پہ ٹرائی کریں بچوں کو جو ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا ریلیشنشپ ہے یہاں پہ ایک تو وہ ایک احترام کا بھی خیار رکھا جاتا ہے اور ایک ڈر بھی رہتا ہے سٹوڈنٹ کو ٹیچر کا وہ لیٹ نہیں ہوتا اگر لیٹ ہو جائے تو اس کو اچھا خاصہ وہ کیا جاتا ہے پیرنٹس بڑے کنٹینیوز آف لوگ پیرنٹس سے میٹنگ کرتے ہیں بلکہ ریزلٹ جو ہے وہ بغیر پیرنٹس کے آپ لوگ دیتے نہیں ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دوسرے سکولوں سے مختلف کرتی ہیں تو باقی جو گورنمنٹ سکول ہیں ان میں اگر دیکھیں تو یہ ماحول ہمیں نظر نہیں آتا اور اس سکول کو ریفر کیا جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان سکولوں میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو بچے ہیں وہ ان کو آسان ایجوکیشن سستی ایجوکیشن آل اکوالیٹی کی ساتھ ملے دیکھیں جس طرح آپ نے کہا ہے پیرنٹس کی یہ جو تعلیمی جو سلسلہ ہوتا ہے یہ ایک ٹرائی اینگل ہے اس میں جتنا بچہ وائٹر رول پلے کرتا ہے اتنا ہی ٹیچر اتنا ہی اس کے پیرنٹس بھی لیکن اس کے بوجود بھی ہمارے ڈیلیمہ ایک جے ہے کہ جہاں پر ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ مڈیاکر قسم کی ہوتی ہیں ان کے پیرنٹس کام پڑے لکھیں یقین مانے کہ ہمارے ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو وہ میرے بچوں سے ملنے آتے ہیں ان کو ان کی مطلب کہ کلاسز کا نہیں پتا ہوتا ان کا نیم کا نہیں پتا ہوتا نک نیم وہ آ کر ادھر پکارتے ہیں اس کے بوجود ہم اتنا اچھا رزارٹ پروڈیوس کر رہے ہیں یعنی ان کا ایک جو اینگل ہے وہ توہ ہی نہیں ہے تقریباً 50% ہمارے ایسے ہیں جو اس طرح کسی کا والد ہوتے ہیں ڈرائیور ہے کسی کا ریڈی بان ہے کسی کا مزدور ہے زیرہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نمبر تین جو ہے وہ غریبوں کا بھر نال ہے تو یہ اکثر غریب لوگ بچے لوگ بھی آتے ہیں لیکن اس کے بوجود بھی یہاں پر بادر کرتے ہیں والدین بقاعدہ جو تھوڑے سے پڑے لکھے ہیں وہ آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے سکول کا جو ریزلٹ ہے یہ والدین کی بھی ایک فیکٹر ہے اس میں باقی جہاں تک آپ نے سکول کا کہا ہے کہ جس وقت میں پڑھتا تھا نمبر دو میں اس وقت نمبر دو کا ایک نام ہوتا تھا اس کو اوپن جنورسٹی کہتے تھے نمبر تین کو اس کا بالکل وہ نہیں تھا پھر یہ دوزار دو میں یہ انگلیش میڈیوم ہوئے ٹھیک ہے یہ ویڈ پورے کے پی کے کا فس میڈیوم یہ سکول ہے پھر اس کے بعد پہلے جو پرنسیپل تھے فضل محمود صاحب انہوں نے بڑے اچھے ریفارمز کیے بڑی محنت کی اس وقت ڈیو تھے مہارے بشیر حسین شاہ صاحب اور بعد میں آگے تھے انہوں نے مہارے بشیر حسین شاہ صاحب ان کی بڑی کنٹریبیشنز ہیں پھر جو بھی یہاں پرنسیپل آیا اس نے اپنا ایسا ڈالا تو ایک انفرسٹریکچر بن گیا تھا تو اب تو ما شاء اللہ یہاں پر اس طفعہ بھران تیرہ سو فارم گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو اتنے سٹونس کو اکوموڈیٹ تو نہیں کر سکتے لیکن ہماری پوری ٹرائی ہوتی ہے لیکن یہ سٹینٹھ ہماری بہت زیادہ ہے ایک ایک کلاس کی سیمٹی سیمٹی تک چلے لوگ کیونکہ زیادہ ہے ادھر بہت زیادہ پریشر ہے تو باقی سکولز کا اکثر لوگ یہی کہتے ہیں ہم نے نمبر تین میں اگر ان کا کوئی بچہ پریویٹ پڑھ رہا ہے تو میں کہتا ہوں جی آپ نمبر چار نمبر واند کہتے نہیں اگر ہونا تو میں نے کہتے ہیں لوگوں کو میں کس طرح لے سکتا ہوں یہ تو میرے لئے پاسیبل نہیں ہے زہر ہے وہ ٹیشر کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو چپ کرائیں ان کی آذری لیں ان سے سبق سنیں جاؤں ان کو پڑھائیں یہ ایشو ہے لیکن بہت زیادہ برڈن ہے ہم پر ہر بندہ ادھر وہ ہر بندی کی دلی خواہش ہوتی ہے اس کی میرا بیٹا کھانا نہیں کھا رہا رو رہا ہے وہ نمبر تین میں آنا چاہتا ہے تو یہ ایک ہمارے میں کیونکہ ہوں بھی لوکل تو زہر ہے وہ پریشرائز ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے لیکن اس کو ہمیں سسٹین کرنا پڑتے ہیں تو باقی سکول بھی اب تو گورنمنٹ تو کر رہی ہے ٹرائی کر رہی ہے کیونکہ زہر ہے جو ادھر ٹیچر ہیں وہ ہی ٹیچر ادھر کے بھی ہیں کئی میرے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ نمبر دو سے ادھر ٹرانسفر ہو کر آتے ہیں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کا کچھ زیادہ اعتماد ہے اس پر شاید یہ وجہ ہے کہ وہ دوسرے سکول بھی نہیں جاتے اچھا اس کے طرح اپنی ذاتی زندگی میں آپ ما شاء اللہ چونکہ میں تو بہت زیادہ جانتا ہوں ہم نے بہت ساری مشکلات بھی اور خوشکیاں بھی بہت اکٹھی دیکھی ہیں تو آپ کا ایک یہ یہاں پہ عموماً کہتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے ایڈوکیشن سیکٹر سے دوستوں میں سے یا سکولوں میں سے تو وہ کہتا ہے نمبر تین سے ہو کے چلے جائیں ایک میلہ لگا رہتا ہے تو آپ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں میں تو اپنی زندگی کے کوئی ایسے ہی دو تین کنٹریبیوشن بتائیں جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں یا اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں نے کنٹریبیوٹ کی ہیں اچھا یہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کنٹریبیوشن کا تو میرا اللہ تعالی کی ذات پر یقین ہے کہ جتنی ہم محنت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں لازمی اس کا پھال دیتے ہیں بعض کاتھ ہمیں اس کا فوراں پھال مل جاتے ہیں بعض کاتھ کچھ عرصے بعد مل جاتے ہیں اور بعض کاتھ ہم نے آخرت پر چھوڑ دیا ہوتے ہیں آخرت پر ہمیں اس کا پھال ملے گا تو وہ عدیس کا ایک اس طرح ہے کہ اگر آپ کو پتل چل جائے کہ آپ نے کل مرنا بھی ہے پھر بھی اگر آپ نے خجور کا دراست لگانا ہے وہ آپ لگا دیں تو میرا سب سے پہلا یہ تعلق ہے کہ میرا جو ہے وہ ہے بچہ ہے فوکس یہ باقی تو کنٹریبیوشنز زیر ہیں جو میری بچوں کے لیے اچیویمنٹ ہیں میں اکثر بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ تین چیزیں بیٹا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پہلی چیز ہوتی ہے نیت جس کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ دوسری چیز ہوتی ہے محنت جس کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہوتے اور تیسری چیز ہوتی ہے قدردانی جس کا تعلق ہماری آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا قدردان ہوں تو یہ تین چیزیں اگر بچے میں آ جائیں اگر یہ میرا جو اکثر میں صبح صبح اسمبلی میں ہر دوسری تیسری دن خاص کر کے جس وقت بہت زیادہ گرمی نہ ہو تو میں بچوں کو لیکچر ڈلیور کرتا ہوں صبح میں انہیں یہی کہتا ہوں یہ تین چیزیں اگر یہ تین چیزیں بچہ ایک تو یہ ہے کہ اکثر بچے صرف نسابی بکس کا وہ کرتے ہیں کتاب جو ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ نسابی بک ہی نہیں ہے میں نے جو سیکھے سار وہ جو غیر نسابی جو بکس ہیں اسے میں نے بہت کچھ سیکھے میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ نسابی بکس کو آپ کو امتحان میں تو نمبر مل سکتے ہیں لیکن زنگی کے امتحان میں نمبر نہیں آپ کو مل سکتے ہیں تو یہ دو تین میری کنٹریبیشنز ہیں بچوں کے لیے میں ان کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے زنگی کا امتحان پاس کرنا ہے تو آپ کی جو بکس ہیں جو آپ کا سلیبس ہے اس کے لئے وہ بکس پڑھیں تو میرا یہ بچہ فوکس ہے میں اپنے ٹیچر کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی جندار کو پانی تک تو لے کر جا سکتے ہیں لیکن اس کو پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے یہ جب بھی میں نے یہ کیا ان سے بات کیا میں نے کہا جس کو ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ بندہ ٹیچر بنتے ہیں میرا یہ ایمان کی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے آپ کو جو آپ کو کوالٹیز دی گئیں ہیں سب سے زیادہ آپ کس پر فخر محسوس کرتے ہو تو پہلے انہوں نے دو تین دفعہ کہا نہیں پھر انہوں نے کہا بتا انہوں نے کہا کہ جو مجھے اللہ تعالی نے محلم بنا کر بیچے تو یہ محلم کا جو ہوتا ہے جو ہماری کنٹریبیشنز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اگر بندہ سوچا جائے تو تو یہی میرا تو جتی بھی اب ہیں کنٹریبیشنز ہیں یا سروسز ہیں جن پر میں مجھے کہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں یہ میرے بچے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے ما شاء اللہ جو لوگوں کے ساتھ جو ہیلپ آپ کرتے ہیں اور اس کا اللہ تعالی ریوارڈ بھی دیتا ہے تو وہ اس کے بھی ظاہر ہے کہ اپنے وہ تجربے ہیں پیرنٹس کے لیے آپ چونکہ کافی عرصے سے آپ کا زیادہ اس میں رہا ہے تو پیرنٹس کو اگر کوئی نصیت کرنا چاہیں تو کیا اس ماحول میں جب چیلنج ہیں بچوں کے لیے باہر چیلنج ہیں گھر میں چیلنج ہیں سکولز میں چیلنج ہیں تو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کریں کہ وہ ایک اچھے بچے بن سکیں اور وہ اپنا پیرنٹس بھی اپنا روح لدہ کر سکیں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ بچے بہت زیادہ مارڈلز اپنے پیرنٹس کو بناتے ہیں یا پھر اپنی ٹیچرز کو بناتے ہیں وہ ایک عورت تھی تو وہ جب مرگی بناتی تھی وہ ایک تو اوپر وہ ہوتے ہیں نا وہ پارسے ہوتے ہیں ایک اور نیچے خالسی ہوتی ہے اس سمیت بناتی تھی تو کسی نے پوچھا کہ یہ تم کیوں اس طرح کی بناتی اس نے کہا میری میری ماں بناتی تھی تو اس کی ماں کے پاس چلے کے اس سے کہا جی کہ آپ یہ کیوں اس طرح اس کو اتارتی کیوں نہیں ہے باقی لوگ تو اتارتی اس نے کہا کہ میری ماں اس وقت اس کی ماں بھی زندہ تھی وہ بندہ اس کے پاس چلا گیا تم بتاو جی آپ کیوں اس طرح سے بناتی ہیں مرگی اس نے کہا میری ماں مرگ وہ بھی بنا دی لیکن وہ اس وقت تک مار چکی تھی تو بچہ اپنے والدین سے بہت کچھ سیکھتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جو فاسچو درسگاہ ہے نا وہ ماں کی گود ہوتی ہے تو والدین اس طرح کا انوائرمنٹ بنائیں کبھی بھی بچے کو یہ اس پر امپوز نہ کریں کہ تم نے سائنس پڑھنی ہے یا تم نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے ما شاءاللہ بچہ جب خود بڑا ہو جائے جب وہ مچور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چھوٹا جب ہوتا ہے تو اور بات ہے جب مچور ہو جاتا ہے اس پر فریڈم اس کو دینی چاہیے کہ اس نے کون سا آپٹ کرنے کس طرح کا فیلڈ اس نے چوز کرنی ہے کبھی بھی اس پر امپوز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ یہ کرو گے وہ کرو گے اور دوسرا یہ ہے کہ خود ہی وہ انہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو جس وقت تک جس وقت انسان کا اعتقاد اللہ تعالیٰ پر ہو جائے پھر یہ وہ ان کے انسانوں کے آگے وہ نہیں جھکتا پھر پھر وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھکتا ہے تو والدین سب سے یہ ایک بڑے مسکنسپشن ہے جی نہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا سسٹم خراب ہے والدین بھی بچوں کو یہ کہتے ہیں انسان میں کچھ ہو نہ دیکھیں آپ ما شاء اللہ سٹیٹ بینک کے ڈیپٹی ڈریکٹر ہیں امریکہ آپ گئیں آئی ایم ایف کی ہیں ادھر ما شاء اللہ کام سیٹس میں آپ ہیں آپ ایک بہت ہی میڈیاکر قسم کی فیملی سے آپ تلق رکھتے ہیں یہ لیم ایکسکیوز ہوتے ہیں والدین کی طرف سے بیدھر بھی آتے ہیں نہیں جی یہ بڑا لائک اچھے ایک اور میں آپ کو بتاؤں ابھی میرا ٹیسٹ ہوئے ہے آج ایک بچے کو میں نے وہ ویسے آ رہا تھا وہ بڑی اس کی والدہ نے کہ انسسٹ کیا نہیں آپ اس کا ٹیسٹ لے لیں یقین مانے تھرٹی وان میں سے ٹونٹی وان وہ نکالتا ہے سیون وہ ملکے وہ لکھتا ہے ملکے تھرٹی وان میں سے ٹونٹی وان نے کہا کہ سیون لکھتا ہے تو اس کے رپورٹ کارڈ میں پہلی پوزیشن اسکول کی میں اسکول کا نام نہیں لیتا یہ والدین لیم ایکسکیوز نہیں جی یہ کبھی بھی سسٹم ملکے سسٹم کو ہم ملکے بناتے ہیں کوئی نہیں بناتا تو یہ والدین کو یہ کہیں کہ وہ محنت کرے جس وقت بچہ محنت کرتا ہے شارٹ کٹ نہیں کرتا والدین کو بھی چاہیے کبھی بھی بچے کو شارٹ کٹ سے اسے منع کریں بچے کو کہیں کہ وہ کس نے ٹھیک کرنے ملک کو ہم نے ٹھیک کرنے یہ جو ٹھیک ہے سفارش بھی ہوتی میں یہ نہیں کہتا لیکن انسان اتنا ہے میں خود میں اتنے وہ میرے ایک ٹیچر ہے میں نے ان کے آگے کسی بندے کی پریکٹیکل کی وہ کی تھی سفارش میں نے کہہ یہ جو بچہ بہت غریب ہے کہتا ہے میں تو خود غریب غریب کا کام ہی پڑھنے چلو کوئی ڈی ایس پی ہوتا کوئی ڈاکٹر ہوتا میں اس کو نمبر بھی دلوا دیتا چلو میں دے دیتا یہ کال میرے کام آئے گا تو غریب کا تو کام ہی پڑھنے تو میں والدین سے بھی کہتا ہوں اس طرح کا انوائرم ایک آج کل تو موبائل کیجئے بہت اس کے اچھی چیزیں بھی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آج بھی جس وقت آپ پہلے باتیں کر رہے تھے ہم جب پڑھتے تھے یاد ہے ہم لہور میں بھی گئے وہاں سے نورس لیے ڈی ای خان سے پشاور سے آج کال تو ہر چیز اس موبائل میں ہے اگر میس یوز نہ ہو آج کال یہ جو ٹویشن نہیں بچے پڑھ رہے ہیں آج کال بہت کام ہے ٹویشن اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے در سے پڑھ لیتی ہیں ان کو ضرورت نہیں پڑھتی ہیں پاس دے دیکھیں ہر چیز کا وہی بندوق ہوتی ہے وہ ملک کی سردوں کی افاظت کرتی ہے وہی بندوق ہوتی ہے ایک غریب کی جان لے لیتی ہے تو سب کے اچھائیاں بھی ہیں اور اس کی برائیاں بھی ہیں اگر اس کو آپ پازیٹیو ایک تو بچوں کو کہیں کہ پازیٹیو ان کا بی ایویر ان کا ایٹیچوٹ پہلی چیز ایک نمبر لینا کچھ نہیں ہوتا والدین کو چاہیے کہ ان کی اس طرح سے گرومنگ کریں ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے عزت کی جاتی ہے دوسروں کی اخلاقیات کا درس دینا چاہیے یہ چیزیں ہونے چاہیے اگر ایک نمبر بھی لیٹ سے بچا لے لیتا اگر اس میں اخلاقیات نہیں ہے اس میں ایٹیچوٹ نہیں ہے اس میں دوسروں کا درد نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں وہ ایک ڈیگری ہے جو اس کے پاس پڑھی ہوئی ہے ملکہ کاغذ کا ٹکڑا ہے بس اور کچھ نہیں یہ نٹھنگ ایلس صحیح تو اس اس طرف سے آپ تیسری جو وہ تکون کی وہ چیز ہے وہ ٹیچرز ہیں تو ٹیچرز کے لیے بھی دو تین مشورے دیں کہ ٹیچر ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے کیونکہ اگین چیلنج وہی ہے کہ یہ بچے آج کال ویل انفارمڈ ہیں ان کو لیٹیسٹ نالج کا کئی نہیں ایکسیس ہے ان کو پتہ ہے تو ایسے بچوں کو ڈیل کرنا جو ہے اس موجودہ دور میں دیکھیں میں اکثر اپنے ٹیچرز سے کہتا ہوں جب وہ کہتے ہیں نا جی کہ چھے گھنٹے ہمارے پاس رہتے ہیں اٹھارا گھنٹے والدین کے پاس رہتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ ان کو گورمنٹ سے وہ پیسے نہیں لیتے یعنی ہم تعلیم کے پیسے لیتے ہیں ماشاءاللہ ہماری انڈس ہم سیل رہی ہے تو مجھے جب وہ کہتے ہیں نا کہ سر وہ اٹھارا گھنٹے ادھر ہوتے ہیں چھے میں نے کہا یہ ہمارے لیے لیں مکس کیوز ولدین کو اگر پیسے دیں تو پھر ٹھیک ان کا رائٹ بنتا ہے پیسے گورمنٹ ہمیں پے کرتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بلینک ایک پیج آتے ہیں بلینک پیج ہمارے پاس بچہ جب ہمارے پاس سکس میں آتا ہے نا اب جس طرح لائنز ہم وہ اس پر لگائیں میں ٹیچر سے کہتا ہوں وہاں اس پر لگا سکتے ہیں ایک چٹان ہوتی ہے اگر وہاں پر بھی کانٹینیوسلی بارش ہوتی جائے اس میں بھی ریفٹ اس میں بھی شگاف پڑ جاتی ہیں یہ کس طرح پاسی بلے ایک بچہ مارے پاس آئی اور ہم اس کے دسویں کے بعد بھی ویسے کا ویسا ہو تو ہم کہیں نہیں یہ بچے کی گلتی ہے میں اس کو نہیں مانتا ہمارے پارٹ پر بھی کام ہے یعنی جتنا والدین کا کام ہے اس سے زیادہ ہمارا کام ہے کیونکہ ہم بقاعدہ گورنمنٹ سے فی لے رہے ہیں ہم ان سے سیلری لے رہے ہیں تو میں ٹیچر کو بھی یہی کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جس اگر جو بچہ دیکھیں دنیا میں ہر چیز کا ریوارڈ دنیا میں ہو جاتا ہے لیکن ٹیچنگ اور ہیلتھ ایک ایسا پروفیشن جس میں آخرت میں ہمارا ریوارڈ ہے ہمارا تو یہ ایمان کیا تک اعتقاد ہے کہ اس دنیا میں بھی ہماری عزت ہے یقین مانے جتنی عزت ہمیں ہمیں ملتی ہے یہ کوئی بھی مدھے کہ ڈی سی صاحب ہیں یا جتنے بھی بیروکریسی ہے جو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیچر کو میں یہی کہتا ہوں میں کہتا ہے یہ سکول کی عزت صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں آپ ڈیلیور کر رہے ہو تو ٹیچر کو بقاعدہ میری میٹنگ ہوتی ہے میں نے ان کو یہی ایک آخر میں ایک عزم کی ساری بات ہوتی ہے آپ کی ڈیٹرمنیشن کی کہ آپ کتنی مدلے کی ڈیٹرمنٹ ہو اگر آپ امپاسیبل کو لگ لگ کر کے کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آئی امپاسیبل تو ٹیچر سے بھی میں کہتا ہوں کوئی چیز امپاسیبل نہیں ہے ہم اس طریقے سے کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں ٹیچر کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ ان کو جو ویگ بچے ہیں ان کو تھوڑا پڑا دیں یعنی کہ جتنا وہ حصم کر سکیں لیکن یہ نہیں ممکن ہو سکتا میں اکثر یہ ٹیچروں کہتا ہوں لیٹسے کہ میں رہتا ہوں ملک پورے میں میں اور آپ ادھر سے ملک پورا چلا جاتے ہیں آپ کو لانگ روٹ کا پتہ ہے جو کے ملک روٹ ہے مجھے شارٹ روٹ کا پتہ ہے گلیوں کا بھی پتہ ہے میں آپ سے دس منٹ پہلے پہنچ جاؤں گا یہی ایک جو انٹیلیجنٹ بچہ ہوتا ہے وہ دس منٹ پہلے یاد اس کو ہو جاتے لیکن جو کام ہوتا ہے اس کو دس منٹ کم یاد ہے لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر کوئی ٹیچر کہے جی کی نہیں یہی والا ڈالے میں اس پر یقین نہیں کرتا میں نے اس طفحہ بھی کسی بچے کو دیٹین نہیں کیا میں نے کہہ دیکھو ایک بچہ ہمارے پاس بارش برف دھوپ میں آتا رہے تو ہمارے پارٹ پر بھی ہے کچھ نا ظاہر ہے کہ ہم بھی اس کو کچھ دیتے ڈلیور کرتے تو یہ کیا ہوا اگر اتنا وہ پورا سال آ کر ہم اس کو دیٹین کر دیں تو میں نے کسی بچے کو دیٹین نہیں کیا تو ٹیچر کو بھی میں یہی کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ ایمان سمجھ کر دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ میں خود ریگولر ہوں میں صبح و سویرے آ جاتا ہوں میں ٹیچر کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ہی ریگولر ہوں میں نے پہلی جب میٹنگ کال کی تھی میں نے کہا اگر آپ میں کوئی فلاہ ہو آپ میں کوئی غلطی میں الگ سے آپ سے بات کروں گا اگر آپ مجھ میں کوئی غلطی دیکھیں اوپن جب میٹنگ ہو رہی ہو میرے بارے میں آپ کہیں کہ یہ بھی ملک جہاں پر آپ غلط ہیں تو جب میں خود ریگولر ہوں سو بھو سویرے میں آ جاتا ہوں چھوٹی میں نہیں کرتا ہوں باقی ساری میرا آپ کو پتہ ایٹویشن تھا وہ میں نے چھوڑ دی ہے یہ بچوں کی خاطر تو زہر ہے کہ بندے میں موٹیویشن عظم ساری بات عظم کی ہوتی ہے اگر عظم ہو انشاءاللہ تو مجھے مجھے یقین ہے کہ ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آخر میں ہم گورنمنٹ سیکٹر میں اگین نمبر تین سکول کی طرح سارے سکول نہیں ہیں اور گورنمنٹ اگر کچھ کرنا چاہے تو کیا وہ سٹیپ لے کہ دوسرے سکول بھی اس طرح کے ہو جائیں اور پھر یہ جو عام پبلک ہے جو جن جو یہ مہنگی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی آہ وہ بھی اس قابل ہو جائیں بہت سارے لوگ سارے بچے تو یہاں نہیں آ سکتے بہت بڑی تدار جو باہر رہ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے لئے کوئی سیجیشن دو تین اگر آپ دیکھیں وہ ایک میں چھوٹی سی سٹوری آپ کو بتاتا ہوں اس سے آپ کو ہو جائے گا ایک دو منٹ کی ہے ایک چڑیا تھی اس کا سمندر کے کنارے ایک دراخت تو وہاں پر اس کا گونسلہ تھا ایک دفعہ توفان آیا تو وہ دراخت بھی گرہ اور وہ والا گونسلہ بھی سمندر میں گر گیا تو اس کا بچہ بھی تھا تو جب چڑیا اس نے دیکھا کہ اس کا سمندر میں بچہ ہے تو سمندر کو اس نے کہا کہ میرا بچہ واپس کر دو تو اس نے کہا میں تو نہیں کرتا چڑیا گئی پہ ایک چونچ لیا پانی بارا آئی اس نے بہر پھر پھینکا دوسرا تیسرا جب سات آٹھ دفعہ اس نے اس طرح کا ریپیٹ کیا تو سمندر نے کہا بس 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 میں تمہارا بچہ دیتا ہوں تو ادھری دراخت بھی تھا تو دراخت نے کہا کہ تم ایک چڑیا سے ڈر گئی اس نے کہا میں ایک ماں کی عظم سے ڈر ہو تو یہ ساری بات عظم کی بات ہوتی ہے یہ بات ہوتی ہے یہ ڈیٹرمنیشن کی کوئی کچھ نہیں کر سکتا نہ گورنمنٹ کچھ کر سکتا اس نے میں نے کہنا کہ پانی تک آپ کسی جاندار کو لے کر جا سکتے ہیں لیکن اس کو پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے تو یہی عظم کی بات ہوتی ہے میں نے کہنا جب میں کتی سیوان تھے اب ایک سو گیارہ یہ وان گریڈ ہے یہ آپ کی ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا عظم ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ بندہ محنت کرے محنت نہ تو اللہ تعالیٰ اس کا پھال نازمی دیتے ہیں تو گورنمنٹ تو کافی کر رہی ہے دیکھیں کہ بکس فری دے رہی ہے ہمیں یہاں پر فنڈز دے رہی ہے بلکہ اس دن کو یہ ایک بندہ آیت کہتا ہے جی کہ آپ نے یہ والی ٹائلی بھی لگائی ہوں یا مارو بلی بھی لگائی آپ کو کوئی ایکسٹرا پیسے ملتا ہے میں نے کہا میرا کوئی بھی رشدار نہیں ہے پیسے یہی ملتے ہیں لیکن میں یوز کرتا ہوں تو وہ والے پیسے جو ہوتے ہیں وہ والے ٹنجبل ہوتے ہیں دکھائی بھی دیتے ہیں لگے ہوگے تو اگر میں کہتا ہوں کہ آج کال جنگ جو پرنسپلز ہیں کافی بہتر ہیں میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں وہ بھی محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا آہستہ آہستہ کہ وہ جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ بچے ہمارے آج کال بہت چلاک ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ ہے نا کہ پرون شاکر کہے بچے ہمارے آیت کے چلاک ہو گئے تو یہ بات صحیح ہے کہ آج کال یقین مانے ٹیچر کو وہ بے وقوف نہیں بنا سکتا ہمیں تو وہ ٹیچر وہ کہتے رہے نا استاد کے آنکھیں نیچے مو بند تو آج کال وہ علیہ سین نہیں ہے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے بچے ہیں صرف وہ کچھ چیزیں تھوڑی سی بس ایکسٹر بکس نہیں پڑتے ایون کی اردو بھی جو پڑتے ہیں صرف اس وجہ سے شاعری پڑتے ہیں کہ ہمارے مارکس آ جائیں اب ان کو غالب کا نہیں پتا میر کا نہیں پتا یہ ایک ڈیلیم ہے ہمارا ہم جب ہوتے تھے مجھے یاد ہے کہ خریل سٹیشنری سینہ وہ تین سکول میں ہوتی تھی جمعہ کو چھوٹی ہوتی تھی میں اس وقت شفاق اہم رضیہ بارج یہ سارے دس پیسے اس وقت کرایا ہوتا تھا تو میں جمعہ کی جمرات کو لے کر جاتا تھا جمعہ کو پورا پڑکن کو واپس کر دیتا تھا تو دسویں میں میں نے پہلی غزل لکھ لی تھی تو ہم میرے بچوں کو کچھ نہیں پتا پتا ہی نہیں تو یہ آج کا سائنس کی طرف بس ایک مٹیریلزم ہے ایک وہ فارس لائف ہے باقی ایک ڈیوٹیز رہ گئیں چلیں زیادہ شاہ بہت شکریہ آپ کی عدبی زندگی تو ایک الگ موضوع ہے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا ٹائم دیا اور بہت اچھی باتیں کی اور امید ہے انشتے ہمارے جو یوت ہیں ہمارے جو جنرل پبلک ہیں اور جو ٹیچرز ہیں پیرنٹس ہیں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں پوزیٹیف چینج یہ کہیں گے جنرلے کاخری میرے جو جہاں بیٹھا ہوں اس میں آپ کا بھی بہت اس ہے تو آپ نے بھی کافی ہم نے ساتھ وقت کمبائن سٹیڈی کی تھی آسٹیلاب کا تھا میں آپ کے پاس رہتا تھا تو وہ جو وقت تھا ہمارا یہ جو پبلس آرس کمشن ایون کے ایم فیل بھی میں نے کیا اسی بیس پر میں نے ایم فیل بھی کر لیا اور پبلس آرس کمشن میں نے ایک سیڈ تھی جس وقت میں ہوں گوا تھا تو وہ ہی ہماری میں نے تھی ہم ساتھ تھے اچھے برے وقت کہ وہ مجھے وقت یاد آتا ہے بہت اچھا وقت تھا تو بہت بہت شکریہ سارا آپ کا ڈاکٹر سب تو آپ جیسے لوگ انشاءاللہ ہیں وہ ہمیں امید ہے کہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے کہ صبح نے پھر در زندہ پہ آگ دستک دی سہر قریب عدیت سے کوہنے کبرائے بہت اچھا کہ صبح نے پھر در زندہ پہ آگ دستک دی سہر قریب عدیت سے کوہنے کبرائے بہت اچھا بہت اچھا بہت بہت شکریہ کہ صبح نے پھر در زندہ پہ آگ دستک دی